عمران خان نے ٹوس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا مگر انگلنڈ کے بولروں ڈیریک پرنگل اور کرس لویس نے اوپننگ بیٹسمنوں آمیر سحیل اور رمیز راجہ کو چم کر نکھیلنے لیا پہلے آمیر سحیل چار رن بنا کر اور پھر رمیز راجہ آٹھ کے سکور پر آؤٹ ہوئے ان دونوں کو ڈیریک پرنگل نے آؤٹ کیا کپٹان عمران خان اور جاوید نیاندار کی رفاقت نوے اوور سے شروع ہو کر چالیس میں اوور تک جاری رہی اور دونوں نے غیر جذواتی انداز میں دانشمندی کے ساتھ بیٹنگ کر کے پاکستان کو انتہاری مشکل صورتحال سے باہر نکالا ان دونوں کی رفاقت میں 149 رنز بنے جاوید نیاندار نے ورل کپ ٹرکٹ مقابلوں میں سب سے پہلے ہزار رنز بنانے کا ازاز بھی حاصل کیا انہوں نے اٹھانوی گینوں پر اٹھاون گن بنائے انہیں لنگوٹ نے آؤٹ کیا جاوید نیاندار کے بعد انزیمام الحق کھیلنے آئے تو چوتھی وکٹ کی رفاقت میں 35 رنز کا اضافہ ہوا تھا کہ عمران خان بھستہ رنز بنا کر این بوثم کی بول پر آؤٹ ہو گئے عمران خان کی جگہ وسیم اکرم آئے تو انزیمام کی رفتار ذرا سست ہو گئی مگر دوسرے ان پر وسیم اکرم ہی کھیل کی رفتار تیز کر دی کھیل ختم ہونے میں دو گینیں باقی تھیں کہ انزیمام الحق کو ڈیریک پینگل نے بول کر دیا انزیمام الحق نے پینٹس کے اندوں میں 42 رن بنائے جبکہ وسیم اکرم نے 18 گینوں پر 33 رن بنائے آخری گین کھیلنے کے لیے سلیم ملک آئے اس گین پر کوئی رن نہ بن سکا انگلنگ کی طرف سے کامیاب ترین بولر ڈیریک پینگل رہے جنہوں نے 22 رن دے کر سین کھرالیوں کو آؤٹ کیا پاکستان کی طرح انگلنگ کی ایننگز کا آغاز کی اچھا نہیں تھا گرہام گوچ اور گریم ہک نے کچھ سنبھالا دیا لیکن ان کی کوشش صورتحال کے تبار سے نہ کافی تھی مشتاف احمد کی آمد کے بعد وہ جم کرنا کھیل سکے انہوں نے اوپر تلے دو اوبروں میں پہلے ہک کو اور اس کے بعد گوچ کو آؤٹ کر دیا انگلنگ کی ٹیم پر خاص طور پر گوچ کے آؤٹ ہونے سے دباؤ شدید ہو گیا لیکن اس کے باوجود پانچ میں ڈکیٹ کی شراکت میں نیل فیر بردر اور ایلن لینگ کے درمیان نمیان شراکت رہی دونوں سکور کو 141 تک لے گئے چونتیس اوبروں کے اختتام پر عمران خان نے بسی مکرم کو دوبارہ بولنگ دینے کا فیصلہ کیا اس مطبع انہوں نے اپنے پہلے ہی اوبر میں لینب اور لویز کو بول کر دیا اس مور سے کھیل کا رخ پاکستان کی کامیابی کی طرف ہو چکا تھا نیل فیر بردر نے ایک اینک تنبھالے رکھا لیکن آخری اوبروں میں انگلین کا تاغیر مشکل ہوتا چلا گیا فیر بردر نے 70 گینوں پر 20 رن بنائے نیل فیر بردر کے بعد آنے والے کھلاری سابرزے کے مضاہمت نہ کر سکے انگلین کی انگلین پر فتام 27 کے سکور پر ہوا آخری اوبر کی چار گینی باقی تھی جب انگلین کی آخری وکیٹ گری گزشتہ ورل کپ کے فائنل میں انگلین کو آسٹریلینی ساتھ رن سے ہرا دیا تھا ورل کپ کے فائنل میں ابھی تک بعد میں بیٹن کرنے والی کوئی ٹھین کامیابی حاصل نہیں کرتا تھی 87 ہزار سے زائد افراد نے میلون پرکٹ گراؤنڈ میں یہ ڈے نائٹ میچ دیکھا عمران خان کی عالمی تف جیتنی کی خواہش جو 1987 میں تشنا رہی تھی آج پوری ہو گئی موسیقی 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 ٹھائی مجھے your team did a magnificent job in reaching this final and you certainly proved worthy opponents just that it's an absolute delight to play in the final i'd like to thank my team all the English supporters that followed us around اور مجھے تک ہمیں ہمیں عبروستو عبروستو لکھتے ترجمة نانسي قنقر